اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو سالہ بچی سمیت چودہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے اگر بات کی جائے تو احشانہ بمباری میں ایک سو پینٹیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان دہائیوں سے جاری تنازی کی تاریخ پر اگر نظر کی جائے تو یہ جنگ اب تک کی سب سے خون ریز اور تباکن جنگ بتائی جاری ہے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حماس کے سینئر رہنما صالح العروری جنہیں بیروت میں نشانہ بنا کر شہید کر دیا گیا تھا ان کی دو بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے وہ یہ عالم عدالت انصاف میں اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دینے کے لیے مقدمے کی سماعت بھی ہوئی وہاں جنوبی افریقہ نے اپنے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں اور اسے فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا ذمہ دار قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کر رہا ہے اسے کسی بھی صورت دفاع کا حق نہیں قرار دیا جا سکتا اور ترکیہ نے بھی اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں فلسطینیوں کی نسل کشی سے متعلق مزید ثبوت پیش کر دیا ہے اور صدر رجب تبردگان کو یقین ہے کہ عالمی عدالت میں اسرائیل کو سزا سنائی جائے گی جبکہ دوسرے دن اسرائیل نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزاکہ خیز دلیلیں عالمی عدالت انصاف میں پیش کی انہوں نے حماس پر اسرائیلی شہریوں کی نسل کشی کا الزام آئیت کیا غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کیلئے بھی اسے ہی ذمہ دار ٹہرایا اور چوبیس ہزار عام فلسطینی شہریوں کو شہید کر دینے کے بعد بھی یہ دعویٰ کیا کہ اسرائیل غزہ پر حملوں کے دوران بلقوامی اصولوں کی پازداری کر رہا ہے اگرچہ عالمی عدالت نے وضاحت نہیں کی ہے کہ اس معاملے پر فیصلہ کب آئے گا تاہم ماہرین کا اندازہ ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے امکانات ہیں دوسری جانب اگر عالمی عدالت اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو غزہ اور فلسطین کے لیے فوری اثرات کئی طریقوں سے اہم ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد آنے والے سیاسی اور سفارتی ردی عمل کی لحاظت سے اصل اثرات مختلف ہو سکتے ہیں تاہم یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عالمی عدالت کا فیصلہ پابند ہے لیکن اس میں نفاظ کی طاقت کا فقدان ہے برحال عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آنے سے قبل ہی اسرائیلی ازرازم بنجمن نتین یاہو نے کہا ہے کہ وہ فیصلے کے بعد بھی پاس نہیں آئے گی اور غزہ میں جنگ جاری رکھی جائے گی انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب تک اسرائیل حماس کو ختم نہیں کر دیتی یا شکست نہیں دے دیتی دنیا کی کوئی عدالت اسرائیل کو اپنے مقاصد حاصل کرنے سے روک نہیں سکتے وہ اسرائیل حکومت کی دھمکیوں کے درمیان زمینی جنگ میں اسرائیلی فوجی بری طریقے سے پٹ رہے ہیں حماس کے الخصام بریگیٹ نے ایک اور ویڈیو جاری کر دیئے جس میں اس کے جوان اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی کئی ساری تصویریں سامنے آ رہی ہیں کچھ تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو چکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے القصام بریگیٹ ان کے ساتھ ڈٹ کر جو ہے مقابلہ کر رہا ہے وہیں اسرائیل کی طرف سے بدترین سنسرشیب بھی کی جاری ہے لیکن اس سب کے باوجود چھنچن کر ہی سہی ان کی ناکامیوں کے خبرے بھی جو ہے لگتار پہنچ رہی ہیں بہت سے ایسی خبرے سامنے آ رہی ہیں جس سے اسرائیلی عوام بھی مایوس ہوتی جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ جانی مالی نقصان تو اسرائیل کو ہو ہی رہا ہے ایسی ایسی بیماریاں ان فوجیوں میں پھیل رہی ہیں کہ ان کی ہمتیں پست ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ تلعبیب کے دواخانوں میں جگہیں تک جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے لیے کم پڑ رہی ہیں ان کے لیے مزید شرمندی کی قبائس یہ بات بھی بن رہی ہے کہ امریکہ کی مکمل حمایت کے باوجود اور اسلحہ اور ہتھیاروں کی فراوانی کے باوجود اب تک وہ اپنے یرغمالیوں کو رہان نہیں کروائے ان دوسری جانب دیکھا جائے تو شمال سے لبنانی حزباللہ ازرائیلی فوج کو بھاری نقصان پہنچا رہی ہے حزباللہ نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس نے دونوں مالک کے درمیان سرحد کے قریب شتولہ میں جمع ازرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے کوئی مشرق استعام حالات تھماکہ خیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روس اور ایران کے سطر دعمل کے باوجود دوسرے روز بھی امریکہ نے اور برطانیہ نے یمن میں ہوسی جنگ جنگ کو نشانہ بنایا ہے اس حملے میں ریڈار سسٹم کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے جبکہ کئی شہریوں کے ہلاک ہونے کی بھی ترات محصول ہوئی ہے جبکہ امریکہ نے حملوں کو حق بجانب ٹہرہا ہے دوسری جانب ہوسی جنگ جو نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ کا کوئی حملہ ایسا نہیں ہوگا جس کا جواب نہیں دیا جائے گا اس انتباع کے بعد پینٹیگون نے جوابی کارروائیوں کا اندیشہ ظاہر کیا ہے یمن میں جاریت کا مظاہرہ کرنے والے امریکہ اور برطانیہ نے اپنے حملوں کو سلامتی کونسل میں بھی جائز ٹہرہا ہے وہی دوسری جانب ہماس نے یمن کے خلاف امریکہ اور برطانوی جاریت کی شدید مصمت کی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ حملہ جرم ہے وہی ایران میں یمن پر امریکہ حملے کے خلاف لوگوں کے بڑی تعداد نے مظاہرہ بھی کیا اردن میں بھی ہزاروں افراد نے ریلی نکالی ہے اور حملے بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن حملوں کے باوجود یمن کے حوسیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہونے کا اپنا عظم دوہرہ ہے ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کرنا ایک مذہبی اور اخلاقی فرض ہے اور وہ فلسطینیوں کی فتح تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے وہی ناندشوں کے بیچ کے یمن میں امریکہ حملوں کے بعد جنگ دیگر علاقوں میں بھی پھیل سکتی ہے عالمی تیل مارکٹ میں اچھال دچ گیا گیا ہے خام تیل کی قیمتوں میں چار فیصد کا اضافہ ہوا ہے وہی حوسیوں نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے مفادات اور ان کے ٹھکانے اب حوسیوں کے لیے جائز اہداف کے حیثت رکھتے ہیں حضرے کے حوسیوں نے غزہ پر اسرائیلی جاریت کے جواب میں بہر احمر میں اسرائیل سے منسلک جہازوں کو انشانہ بنانا شروع کر دیا تھا جس کے وجہ سے عالمی جہاز رانی میں خلل واقع ہوا ہے اور اسرائیلی منشت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے نومبر سے اب تک حوسی باغیوں کے حملے میں دو ہزار سے زائد بحری جہازوں کو بہر احمر سے اپنا رخ تبدیل کرنا پڑا ہے تو آپ نقصان کا لازہ اس بات سے لگا ہی سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اور برطانیہ نے حوسیوں کی دفاعی صلاحیتوں کو کمزور بنانے کے بہانے یمن میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ حوسی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے جبکہ ایران کے ساتھ روس کھڑا ہے ان حالات میں جنگ کے ان حالات میں جنگ کے کئی مہات میں پھیل جانے کے اندیشوں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے وہیں روس نے امریکہ اور برطانیہ کے پہلے ہی حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا ہے وہیں امریکہ میں اسرائیل کے حمایت ترک کرنے کے لئے دباؤ ڈالنے کے لئے بھی شہریوں نے زبردست مظاہرہ کیا ہے مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اسرائیل کو ہتھیار بھیجنا بند کر رو اس طرح کا مطالبہ دہرائے ہیں اور آزاد فلسطین اور جنگ بندی کے تعلق سے جو ہے انہوں نے نعرے بھی لگائے مظاہروں کی بات چل رہی ہے تو سات اکتوبر کے واقعے کو سو دن مکمل ہونے پر تلعبیب میں بھی زبردست ریلی اور مظاہرے کا پروگرام بنایا گیا ہے کل بھی دو مظاہرے ہوئے ایک تو اسیروں کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے تو دوسرا مظاہرہ جو ہوا وہ نتنیاہو حکومت کے خلاف کیا گیا کل کے احتجاجی مظاہرے میں اسرائیل کے سینئر وزیر اور جنگی کابینہ کے رکن بھی شامل ہوئے اور انہوں نے خود اس کی تصاویر بھی شیئر کی اس کے ساتھ ہی اسرائیل میں امریکی صفیر جیکلیو اور فرانسیسی صدر نے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مظاہرین سے خطاب کیا دوہزر چوبیس کے لوکسبہ انتخابات آنے والے ہیں اسے قبل مذہب کی سیاست اور نفرت کی سیاست اب اروج پر پہنچ رہی ہے گدشتہ روز کرناٹک کے بی جے پی ایم پی انت کمار ہگڑے نے کرناٹک کی کئی مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کا آہد کیا وہ ایک تقریب میں مساجد کو مندروں میں تبدیل کرنے کے لیے ہندو کو اکساتے ہوئے نظر آئے اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی کئی طرح کی باتیں انہوں نے اس موقع پر کہیں انہوں نے بھٹکل کی جائمہ مسجد سمیت کئی مساجد کا بھی نام لیا بھٹکل کی جائمہ مسجد کے تعلق سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کی تاریخ ہزار سال پرانی ہے برحال جو کچھ ہو ان کے بیانات کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے الیکشن آنے والے ہیں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اب ملک کو توڑنے اور سماج کو باٹنے کے لیے اس طرح کے اشتیال انگیز بیانات کی جھڑی لگنے والی ہیں روز کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہے گا لیکن ایسے وقت میں جب باطل طاقتیں صرف اقتدار کے لیے متحد ہو رہی ہیں لوگوں کو باٹنے کا کام کر رہی ہیں سماج کو توڑنے کا کام کر رہی ہیں مسلمان اپنے اختلافات کو بلا کر کب اپنے اتحاد کا ثبوت پیش کریں گے یہ سوال اپنی جگہ اب بھی برقرار ہے رامندر کے افتتاہ کی تاریخ قریب آتے ہی مسلم تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کے مشورے دیے جا رہے ہیں اسی سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ نے بھی پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے مسلمانوں کو مترمبہ کیا ہے کہ ایک ایسی مسجد جس میں سیکنوں سال نماز ادا کی گئی اس کی جگہ پر رامندر کے تعمیر اس میں حکومت کی خصوصی دلچسپی اور وزیراعظم کے ذریعے اس کا افتتاہ انصاف اور سیکولیرزم کا قتل ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے ملک پر میں اس کی تشیر اقلیتوں کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے اس لئے آل انڈیا مسلم پرسنل آبورٹ حکومت کے اس غیر سیکولر اور غیر جمہوری رویے کی سخت مضمت کرتا ہے اسی درمیان بھگوا تنظیم ہندووں کے درمیان جا کر باعث تاریخ کو خوشیہ بنانے اور دیب جلانے کی بھی اپیل کر رہی ہیں درستان بی جو پی حامی جماعتوں کی جانب سے مسلمانوں سے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دیب جلانے کی اپیل کی جارہی ہے جس پر بوٹ کے صدر نے کہا کہ مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک مشرکانہ عمل ہے اور مشرکانہ نارہ ہے اگر ہندو بھائی مندر کی تعمیر کے خوشی میں دیب جلائیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے لیے ہرگز اس عمل میں شرکت جائز نہیں ہے رہنہ وزید کہا کہ آیودیا میں جو رام مندر کی تعمیر کا کام ہو رہا ہے یہ یوں تو سراسر ظلم پر ہی مبنی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس بات کو تصنیم کیا ہے کہ اس کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا دوہتر چوبیس کے لوکسوہ الیکشن سے قبل ملک کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر یاترہ پر نکلنے والے راہل گاندی آج سے منیپور کے توبل زرے سے اپنی بھارت جوڑو نیا یاترہ کا آغاز کریں گے چونکہ ان کی سابقہ یاترہ بھارت جوڑو یاترہ کو جو جنوب کے کنیا کماری سے شمال کے سرنگر تک گئی تھی اس کو زبدس کامیابی حمایت اور محبت ملی تھی اس لئے راہل گاندی اب ملک کے مشرق سے مغرب کی جانب سے یاترہ کریں گے اس کی سابقہ یاترہ چار ہزار کلو پنٹر پر مشتمل تھی لیکن یہ یاترہ جو شوری زدہ ریاست منیپور سے شروع ہوگی اور ممبئے پر ختم ہوگی تیوالت اس کی چھ ہزار کلو میٹر سے زائد بتائی جارہی کانگریز پارٹی کی جانب سے یاترہ کی تمام تیاریاں مکمل کرنی کی ہیں پارٹی صدر ملکہ جن کھرگے یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائیں گے یہ یاترہ پوری طرح سے پیدل نہیں ہوگی بلکہ اس میں گاڑیوں کے قافلے بھی ہوں گے اور راہل گاندی کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ تیہ کرنے کی کوشش کریں گے اسی لئے چودہ جنوری سے شروع ہونے والا یہ پیدل مارچ بیس مارچ کو ممکنہ طور پر ممبئے میں ختم ہوگا اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سیاترہ کے دوران راہل گاندی پندرہ ریاستوں کے کم از کم تین سو پچپن لوگ سبا حلقوں سے گزریں گے اور ان کے یہاں پہنچنے کا مطلب ہے کہ پارٹی کی تشریر ایسے ہی ہو جائے گی راہل گاندی کی سیاترہ سے پارٹی کو بہت امیدیں ہیں اور اسی لئے پارٹی کی جانب سے پورا زور لگایا جا رہا ہے بہت سی سیاسی چیمیگوئیوں اور تذبذب کے بعد بلافر سنیچر کو انڈیا اتحاد کی ورچور میٹنگ ہوئی جس میں کچھ اہم فیصلے لیے گئے ہیں جبکہ کچھ غیر متوقع خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کانگریس کے قومی صدر ملکہ جن خرگی کی صدارت مراقضہ اس میٹنگ میں خرگی کو انڈیا اتحاد کا چیر پرسن منتخب کر لیا گیا ہے ان کا انتخاب اتفاق رائے سے ہوا کیونکہ کسی بھی پارٹی کی جانب سے اس کی مخالفت نہیں کی گئی بلکہ ان سی پی سربراہ شرط پوار نے اسے اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ اس سے جنوب ہند میں انڈیا اتحاد مزید مضبوط ہوگا اس کے بعد ایمکے سٹالین نے نتیش کمار کو انڈیا اتحاد کا کنوینر بنانے کی تجویز پیش کی لیکن نتیش کمار نے یہ منصف فلحال قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے وجوہات کیا ہیں یہ بتایا نہیں گیا ہے اور ملک کے راجدانی دہلی سمیت پورے شمالی ہندوستان میں سردی نے تباہی مچا رکھی ایک طرف شدید سردی سے لوگوں کے حالت دیگرگوں ہیں تو دوسری طرف گھنی دندھ نے ریل سڑک اور فضائی ٹرافک کو تقریباً بریک لگا دیا ہے دہلی انسیار میں اتنی گھنی دندھ چھائی ہے کہ دس میٹر دور سے بھی نظر نہیں آ رہا جس کے وجہ سے سڑکوں پر گاڑیاں رنگ تھی ہوئی نظر آئیں موقع میں موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک سردی سے کوئی راحت ملنے کی امید نہیں ہے وہی دارل حکومت دہلی میں ہفتے کو کم سے کم درجہ حرارت تین اشاریہ چھے ڈگری سلچس ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ اس موسم کا سب سے سرد تھا اگر ہم جب مکشمیر اور حیماچل پردیش کی بات کریں تو کئی علاقوں میں درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری سے نیچے پہنچ گیا ہے جس کے وجہ سے پانی تک جم گیا ہے ہمترہ کھن کے پہاڑی علاقوں میں بھی شدید سردی سے لوگوں کالچینہ مشکل ہو گیا ہے تو ناظرین ایتھے خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ایب سائٹ www.fikrkaber.com کی طرف روک کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین اجاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ